ایکٹریس تونیشہ سیوسائیڈ کیس کا مکہ آروپی شیزان خان زمانت پر رہا ہو گیا ہے قریب انہتر دن جیل میں کٹنے کے بعد شیزان آج دوپہر جیل سے چھوٹا جیل سے نکلنے کے بعد شیزان اپنی ماں اور بہنوں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ رونے لگا شیزان کے یہ آنسو کس بات کے تھے؟ کیا یہ جیل سے چھوٹنے کی خوشی کے آنسو تھے؟ یا پھر تونیشہ کی موت کا غم تھا جو اس کی آنکھوں سے بہا؟ تونیشہ نے جان کیوں دی؟ یہ اب تک پہیلی ہے کیا جیل سے باہر آنے کے بعد شیزان تونیشہ کی موت کا سچ بتائے گا؟ انہتر دنوں بعد جیل سے باہر شیزان زمانت پر رہاں ماں کو گلے لگا کر رویا بہن کو دیکھ کر بھابک ہوا شیزان خان چوبیس دسمبر دوہزار بائیس یہ وہ تاریخ ہے جب ممبئی کی فلم انڈسٹری میں ہلکمپ مچ گیا تونیشہ شرما نام کی ایکٹریس کے شوٹنگ سیٹ پر ہی فانسی لگا کر جان دینے کی خبر سامنے آئی اور نام آیا ساتھ میں ہی کام کرنے والے کو ایکٹر شیزان خان کا پچیس دسمبر کو پولس نے شیزان کو گرفتار کیا اور دو مہینے سے فریڈم ایپ سے سیکھ کر ہارڈ ویر کی دکان رکھی ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو آپ اپنے اتپادوں کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینہ کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں زیادہ وقت کے بعد شیزان کو رہائی نصیب ہوئے لیکن میڈیا کے سوالوں پر شیزان چوبیس سادھے رہے بینہ بولے پریوار کے ساتھ گھر نکل گئے گرفتاری کے ستر دن کے بعد میں سیجان جیل سے رہا ہوا ہے اور آپ دیکھئے یہاں پر سیجان کا پریوار آیا ہوا تھا سیجان کا پریوار جو ہے اب انہیں لے کر یہاں تھانے کے سینٹرل جیل سے لے کر نکل رہا ہے اور یہاں سے سیدھے اپنے گھر جائیں گے سیجان ان کے پریوار کہنا ہے کہ ستر دن تک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت مشکل بھرا رہا ہے پریوار کے لیے اور ایک سٹر دنوں تک ان ستر دنوں میں ایک سٹر دنوں تک سیجان جو ہے تھانے کے سینٹرل جیل میں بند رہا باقی دن جو ہے پولیس کا سٹڈی میں رہا وہ سی پولیس ٹیشن کے لوک اپ میں رہا اور ایسے میں بہت مہتپون ہو جاتا ہے کہ اب اسے جا کر رہائی ملی ہے تو پریوار نے ایک چین کی ساس لی ہے تونیشہ شرما سوسائٹ کیسٹ میں سیجان پر کئی گمبھیر آروپ لگے چار مہینے تک ریلیشن میں رہنے اور پھر بریک اپ کی باتیں سامنے آئیں دھرم سے لے کر ڈپریشن تک کا ماملہ بتایا گیا اور کوڑ سے بار بار بیل کی ارضی خارج ہوتی رہی تونیشہ کے آتمتیا کے بعد میں بہت سارے آروپ لگے تھے سیجان کے اوپر کہ کس طرح سے سیجان نے جو ہے بریک اپ کیا اور بریک اپ کرنے کے بعد میں تونیشہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی یہ بھی باتیں سامنے آئیں کہ دھرم کو لے کر بہت ساری بات کہی گئی کہ تونیشہ نے اپنا پہناوہ بدل لیا تھا سیجان کے کہنے پر سیجان جو ہے اسے اردو سکھا رہا تھا مسلم دھرم حسطلوں پر لے کر جاتا تھا اس طرح کی تمام چیزیں آئی تھی اس وجہ سے یہ پورا ماملہ جو ہے کانونی پیچیدگیوں میں فستا گیا اور آخر کار سیجان جو ہے وہ پولیس کسٹڈی جب ختم ہوئی تو اسے جیوڈیسل کسٹڈی میں بھیجا گیا اور آخر کار میں تھانے کے سنٹرل جیل میں ایک سٹھ دن تک بند رہا سیجان اور ایک سٹھ دن کے بعد میں سنٹرل جیل سے ریا ہونے کے بعد میں سیجان جو ہے جب تھانے جیل سے باہر نکلا تو اس نے موپر ماسک لگایا ہوا تھا کسی بات کا فلال کوئی جواب نہیں دیا اس کے پریوار کا ضرور ہے کہنا تھا کہ ستر دن کے بعد جو ہے سیجان کانونی پیچیدگیوں سے باہر نکل کر اب ایک کھولی ہوا میں سانس لینے کے لیے باہر آیا ہوا ہے ایسے میں تھوڑا وقت دے دے پریوار اس پورے معاملے پر اپنا پکش جلدی ہی ضرور رکھے گا شیزان پر تنیشہ کو سوسائیڈ کے لیے اکسانے کا آروپ لگا تھا اور تنیشہ کی ماں نے شیزان کو اپنی بیٹی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا بہت سارے گمبیر آروپ شیزان کھان پر لگے تھے کیونکہ تنیشہ کی آتمتیا کے بعد میں تنیشہ کے پریوار والے شیزان کھان پر لگاتار ایک کے بعد ایک کئی آروپ لگائے تھے کہ شیزان کھان جو انہوں نے تنیشہ سے بریک اپ کیا جس کے بعد میں تنیشہ ایک ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی اور اسی کے چلتے تنیشہ نے یہ قدم اٹھایا آتمتیا کرنے جیسا ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتائے کہ اس طرح سے تنیشہ کو دھرم کو لے کر لگاتار اس کے چاہے لباس ہو چاہے اس کی بھاشا ہو اس کو لے کر بھی شیزان کھان لگاتار کام کر رہا تھا اسے بہلا فسلہ رہا تھا اسے مسلم دھرم اسپنوں پر بھی لے کر جاتا تھا ایسی تصویریں بھی سامنے آئی تھی لیکن جیل میں بند رہا لیکن ستروے دن سیزان کھان جیل سے رہا ہوا اب اس پورے ماملے میں سیزان کھان کس طرح سے اپنا پکش رکھتے ہیں کیا کچھ کہتے ہیں جو آروق تنیشہ کے پریوار کی طرف سے لگائے گئے ہیں اس پر کس طرح کی صفائی دیتے ہیں چاہے وہ دھرم کو لے کر ہو چاہے دونوں لوگوں کے افیر کو لے کر ہو فریڈم ایپ سے سیکھ کر ہارڈ ویر کی دکان رکھی ہے کیا اگر ایسا ہے تو آپ اپنے اتپادوں کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں شیزان تنیشہ کی لف سٹوری کیسے ڈیتھ مستری بنی تنیشہ کی ماں نے کیا آروق لگایا شیزان کی بہنوں نے کیا جواب دیا یہ سب ہم آپ کو سنائیں گے لیکن پہلے دیکھئے موت سے پہلے تنیشہ کی لائف میں کیا ہوا شیزان اور تنیشہ نے قریب چار مہینے ایک دوسرے کو ڈیٹھ کیا تنیشہ کے سوسائٹ سے پندرہ دن پہلے ہی دونوں کا بریک اپ ہوا تھا تنیشہ کی ماں نے شیزان پر کئی سنگین الزام لگائے دعویٰ کیا کہ بریک اپ سے پہلے شیزان نے تنیشہ کو تھپڑ مارا تھا ایک دن اچانک اس نے اس کا موبائل چک کیا شیزان کا جس میں اس کی گرل فرینڈ کا کچھ چیٹ تھا تو اس نے پوچھا شیزان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے شیزان نے تنیشہ کے تھپڑ مارا سیٹ پر روم میں تھپڑ مارا تو وہ کہتا تو کر لے جو کچھ کرنا ہے میرا تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر مجھا